کہ میں تے کسے ودوان دی کوئی کوٹ نہیں پڑی جی میں کھما مگ دا تے ساچی گالا میرا ہے وشاہ بھی نہیں میں کممünکیشن دا سٹوڈنٹ تھا پر نالی میں نو لگیا بھی کبراتہ ودائی پر نالی آسرا دے دیتا بھی جو جو گللان ویر جی نے شبد بارے کر دیتیاں اوہ میں ہن نہیں کرنیا جی ہر جو لائن ویر جی نے کئی اے ودوانہ دی شبد کنہ ہی پرسپیکٹیو اس نے تے بڑے کھوج پر پور پرسپیکٹیو اس نے میں ہو دی گل کرن نہیں جا رہیا میں تا میں نو پچھلے کچھ سمجھ جو اناند آیا شبد بچوں وہ آپ جی دے نال سنجا کرنا ہے تے جے میں شبد دا کھوجی نہیں پہ تو اڈکل آ کیوں گیا میں اس آسنا لائیا کہ پچھلے پنچ سال پہلا دوزار نو ویر جی نے بلایا سی تے اس تو بعد میں بڑا مالو مالویا بہت اناند آیا میں بڑا امیر ہو گیا تو اڈکل جدوں اتھوں گیا تے اس آس تے اس لوب نال آیا کہ ہنویں تو اڈکلوں بہت کچھ سکھ کے جاوانگا اور دو ہفتے پہلا جدوں اچانک میں نے اتھے آندہ موقع ملیا سی میں محسوس کیتا بھی اتھے دی وائیبریشنز بار نالوں وکریاں نے آپ سارے ودوان جڑے ہر ہفتے دو وار یہ تھے جڑ بیٹھ دے ہو سیانے کیندے نے جدوں جس تھاں تے سمرن کیتا جاوے جگہ بھی چارج ہو جاندی ہے تے جتے انہا گیان ور تیندہ ہوئے ادھے وچوی چارج ہو جاندہ ہے تے میں تے اس آسنا لائیا کہ آپ جی اس گیان دی چھڑی میرے سرتے رکھ کے اس وشے سنبندی آپ جی بول بلالو گے کرپا کرنی ایک واری دوبارہ فتے پروان کرنی جی تاکہ میں نو اسیس ملے اتھا ملے تے جو کچھ میں شبد دے وچوں پچھلے کچھ سمجھ سکھیا ہے وہ آپ جی نل سانجا کر سکا اے ودوطہ والی کوئی گلکین والی نہیں ہے رادر میں ایک ہمانگا کہ ہم سارے شبد دے کھوجی بن کے اس پنتالی منٹ دے وچ اسی شبد نو ہور گہرائی تک جاندہ یتن کریے کرپا کرنی جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے ساتھ سنگت جی میں پنجاب کھیتی بڑی یونیورسٹی وچ جنلزم تے ماس کومنیکیشن پڑھاندہ ہاں اسے وشیج پوسٹ گریجویٹ کیتی ڈاکٹریٹ کیتی سب کچھ کرن تو بعد پچھلے چھ مہینے سال پہلا میں ایک لائن پڑھی جن نے میرا جیون بدل دیتا وہ لائن سی ورڈ is the most powerful drug ever used by mankind کرپا کرکے لکھ لے نا جی ایتھے ورڈ نہیں میں چاندہ سی ورڈ تے لکھ دا پر ہونہ پہ ہولی ہولی کرانگے کہ شبد دی اس گہرائی تک جان لائی انہوں لکھنا جروری ہے ورڈ ورڈ is the most powerful drug ever used by mankind ڈرگ کیوں دی ہے جی بہت سارے ڈاکٹر سہیوان بھی آپ چھو بیٹھے نے ڈرگسٹ کیمسٹہ نو ڈرگسٹ کہنے ہیں تے دوجھے پاس ہی کہنے ہیں ڈرگ ابیوز ہو گئی یہ بڑی بڑی حرانی کالا ڈرگ ابیوز روک دے ہیں پر ڈرگسٹ ساتھ تھا تھا دھا 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 دکانہ کھلی آئی ہیں کہنے ہیں ڈرگس میک سک ہیلدی and healthy sick یہ دوائیاں جڑی آنے ڈرگس جڑی آنے یہ بیمارہ نو ٹھیک کر دن دیا نے تے جے ٹھیک لوگ انو کھانا شروع کر دے نو بیمار ہو جان دے نے تے جدو کممünیکیشن والے کہن دینے کہ word is the most powerful drug مہران ہونا بھی اس ویلے جدو سانو اتیان آندا ہے کہ ساڑھا گرو بھی شبد ہے ساڑھے گرو صاحب انہیں سانو شبد نال جوڑیا ہے ایسی ایک ڈرگ ہے ایک ایسا نشہ ہے ایک ایسا اناند ہے کہتے نشہ ہو negative پاکھ والا نہیں آیا کمال کہ شبد گرو سرت تو نچیلنا گرنانک صاحب دا گرو بھی شبد سی ساڑھا گرو بھی شبد ہے اس تو پہلا کہ شبد ہی اور گہرائی چاہیے میری یونیورسٹی دے وچ ایک سائنٹس دے نال بڑی بیس ہو گئی انہ دنہ وچے نما نما چلیا سی سرب روک کا اوکھ دنام مشن او تھا 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 تھے کیمپ لگا اندے سی پھر کہ اندے سی بھی جیڑے اس کیمپ وچ آئے انہ دا کینسر ٹھیک ہو گیا انہ دیا ہور بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں جیڑی ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا سی ہو بھی ٹھیک ہو گئی تو میرا ساتھی جیڑا سائنٹسٹ ہے میں انہوں کہا دا ہے سرب جیتے نہیں ہو سکتا ایک گلت گل ہے جیڑے تسی اہدنگ ہو گئے پھر سارے آسپٹل بند کر دینے چاہیے دینے سائنس دی میڈیکل سائنس دی لوڑ ہی نہیں تو میں انہوں کہندہ سی نہیں اسی میڈیکل سائنس انہوں منہ نہیں کر دے دوائی لیننوں بھی منہ نہیں کر دے پر پاتشاہ بانیچ کہہ رہے نے سرب روگ کا اوکھد نام اوکھد میں نے دوائی سارے روگاں دی دوائی پرماتما دا نام ہے اور یہ دے میں پرتک چینج ہندے یہ دے نال اس دوائینا لوگ ٹھیک ہندے دیکھے انہیں خیر جیو نام انہیں بڑی بیعث ہندی رہی ایک دن ایک فرنا فریہ جی میں چیئرمن صاحب نے گل کیتی ہے میں انہوں کیا میں کہہ ڈاک صاحب سمجھو بھی میں بہت سارے لوگاں دے سامنے تو اڈی انسلٹ کر دیاں سپوز کرو تسی میرا کچھ نہ کر سکتے ہو کی ہوئے گا کہنے میں انہوں گصہ چڑھے گا میں کہہ جی میں روز ہی ہے فوج انسلٹ کر دا رہا ہر روز ہوتی ڈگری بدائی چلنا ہور تے ہور زیادہ انسلٹ کری چلنا پھر کی ہوئے گا کہنے میں انہوں بڑا گصہ چڑھے گا میں کہہ پھر کی ہو جائے گا کہنے میرا بی پی ہائی ہو جائے گا میں کہہ جی بی پی ہائی ہو جائے پھر کی ہندہ ہے بڑیاں بیماریاں لگ جن دیاں میں کہا تو انہوں کی نہیں بیمار کیتا تسی ٹھیک تھاک سی تو انہوں کی نہیں بیمار کیتا میرے شبدہ نے پائی جے میرے شبدہ نال ٹھیک ٹھیک بندہ بیمار ہو سکتا ہے تک گروہ شبدہ نال بیمار ٹھیک نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے ہو رہے نہیں ہندے رہن گے سائنس تہتھے تک کہن دی ہے بھی جے پلانٹس دے کول بھی تسی دیووشنل میوزک لان دیو نا انہوں نے اپنے حساب نال کہہ تا دیووشنل میوزک کہہ دیتا کہ فلاورنگ زیادہ ہون دی ہے ساڑھی کھیتی بڑی یونیورسٹی پی ایو دے نالک نمی یونیورسٹی ان بن گئی ہے گروہ انگت دیو ویٹنری یونیورسٹی وہ تھے سرچی دیفو جیہم ہی چل دیا نے کہ جے تسی مجھا دے کول گاما دے کول کیرتن لگا دیو نا تے ملکنگ جڑی ہے نا زیادہ آ رہی ہے وٹ ای گریٹ تھنگ شبدہ اثر جے پلانٹس تے ہو رہے ہیں جانورہ تے ہو رہے ہیں تے شبدہ اثر سڑھے تے بھی ہندہ ہے صرف لوڈ ہے کہ سڑھا اپنا جڑھا یہ سیٹ ٹھیک ہو ہوئے سہی جے سیٹی بلکل بند ہے یا ڈیفیکٹیو ہے تے پھر اتھے جا کے بھی اے حالتہ بھی قدویں تھو جائیے پر جیسا ڈام تیاری ہے اس گل لئی تے پھر ضرور سڑھے تے اثر ہندہ ہے تے گروہ پیاریو میں بنتی کریں گا کہ جی میں ہوائی جاج اڈن لگے تھے سب نوکندے نے بھی بیلٹ لالو ہونے شبد وسماد بھی جان لگے ہیں میں بنتی کریں گا اسی بھی اس موٹ دے بھی چاہ جائیے سارے تھوڑا جب مسکرائیے جی اناند بھی چاہ جائیے بھی اسی شبد نو لبن چل لیا ہوں دیکھنا بڑا کچھ لبے گا میں نو جدو پہلی واری پتا لگا بھی راجہ شبد دا مطلب کی ہندہ ہے جی گیس کرو جی راجہ کون ہندہ ہوئے گا جیڑا ہاں جی ہاں جی جیڑا رجیہ ہندہ ہے وہ راجہ ہندہ سی رجیہ ہویا راجہ میں کیا بھی گریٹ آج دے راجہ سی دیکھ دیا تے پھر سنو راج کرن والی گل یاد آجندی ہے پھر اصل وچ رجیہ ہو ہے راجہ ہو ہے جیڑا رجیہ ہویا ہے یہ ضروری نہیں بھی کسے تھانتے حکومت کرتا ہوئے انہیں شبد دے وچوں کمیں کمیں چیز نکل دی ہے کنی وسمادک گل ہے کہ روٹی کھان نو سی کہنے ہیں پوجن تے کیرتن کرن نو سی کہنے ہیں پجن میں بڑی دیر دا سوچی جا رہے ہیں ڈاکٹر پرمبیر سنگھ جی ہر مندر سنگھ جی اور تسی ویدوان بیٹھے ہو میں نو سمجھا دے ہو جی پہلی واری جو دوں پوجن تے پجن شبد بنیا ہوئے گا یا جن نے کڑیا ہوئے گا یہ شبد وہ کیڑی عوستہ تے ہوئے گا کہ مان لئی پجن چاہی دے تے تن لئی پوجن چاہی دے ہن ہو کی رہے ہیں کہ تان دا پوجن اے نیم دنال تین ٹائم ہسی چھک رہے ہیں ایس کر کے تان سا دے چلو ترن یوگ نے ستندرستہ پھر بھی نہیں کہن دے پر من دی جڑی کھراک ہے پجن وہ ہوئی نہیں رہا جے ہو رہے ہیں صرف وکھاوے ماتر ہو رہے ہیں صرف فارمیلٹی پوری کرن لئی ہو رہے ہیں میں کدھے کدھے سوچ دا سی بھی نت نیم جڑا بنیا ہے نا ساڑا وہ ایس لئی بنیا ہے کہ نت نیم کر کے اسی پرماتما دے نیڑے ہوئیے پرماتما مجھ سما جائیے او دے باستہ یہ بنیاں بنیاں نا ہو کی گیا ہو نا سی اسی نت نیم کرنا اپنا نشانہ سمجھ لیا نشانہ سی نت نیم رہی ساڑا من بدلدہ اسی پرماتما دے نیڑے ہوندے او دے سماندے تے ساڑا نشانہ بن گیا نتنے میں کر لیا جی تو کیتا ہے کہ نہیں کیتا تو کنے مجھے کرنا ہے ٹائی وجہ کردہ میں دو بجے اٹھتا اسی ہور کسے دی کسے ہور ہی ٹریک دے اٹھتے پہ گئے پجن تے پوجن وا جی ایک دن وچار چل رہی سی بھی اے ساری دنیا اسی کہنے ہیں سنسار یہ سنسار شبد کمیں بنیا ہوئے گا سنسا اے سنسار ہے گرگن صاحب دی پانی چی لکھیا ہوئے سنسا اے سنسار ہے what is سنسا توخلا ہاں جی فاہا نہیں نہیں سنسا فاہا بھی اندائے گا توخلا ہے توخلا چنتا سہسا قبرات تو پاچھا کہنے ہیں سنسا اے سنسار ہے انہوں سنسار تاں کہنے ہیں کیونکہ اسی سارے سنسیاں چی رہنے ہیں سنسیاں دا کر سنسار اتھو لبدے لبدے آگے کہ گرگن صاحب نے انہوں پاؤ جل بھی کیا ہے پاؤ جل کیا ہے پاؤ میں نے ڈر ڈر دا جل ڈر دا ساگر ڈر دا سمندر اور آج ڈاکٹر صاحب آنے کہہ رہے ہیں کہ فیر انڈ اینجائٹی these are going to be the next جڑی epidemics ورلڈ دے وچھ آ رہی ہیں وہ فیر دے آ رہی ہے سیکیٹرک ٹربل جڑی ہے ساری فیر دے وچھو پیدا اور یہ ڈر میں تھے بیٹھا من لگ دا میری کار بار ٹھیک ٹھا گھوے سہی میرا بچہ اتھے گیا وہ ٹھیک ٹھا گھوے سہی وہ پہن جاوے سہی میرے کارنو آگنا لگ جے چور نہ پیجن کتے اے نا ہو جے کتے اے نا ہو جے ہر ویلے قبرات در دے وچھے جیو جی رہے ہیں تے پادشاہ نے پہلا ہی ہدا نہ رکھتا ہے پاؤ جل بانی پڑن والا پرماتمہ تے پروسہ کرن والا او دا سنسا کٹے گا مٹے گا او دا پاؤ کٹے گا مٹے گا جدو پاؤ جل دے وچھ رہندا رہندا اس گل نو محسوس کرے گا کہ میرا سہائی میرا راکھا پرماتمہ ہے سارے ایک وری کرپا کرنا جی پیار نال پر اسے نال بولیے راکھا 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 فیل کر کے بولیے کہ تُو میرا راکھا سپنیت او چڑا شبد اسی پڑھ دے انہیں نا اوٹھت سکھیا پاؤ نہیں لگ گئے جہاں ایسے ہی کہ تنہیں میں رک گیا اب یہ ایسے دا مطلب کی ہے ایسے کیسے پاؤ نہیں لگ گئے پاؤ نہیں لگ دا جہاں ایسے بجیا ایسے کیسے اگر جواب ہے جی راکھا ایک ہمارا ایسے بجیا ایس طرح جن نے سمجھ لیا کہ پاؤ نہیں لگ گئے جہاں ایسے بجیا ایسے کیسے راکھا ایک ہمارا سوام اگر پر اسے نال بار بار من لئیے بولیے ہی نا من لئیے کہ میرا راکھا اکال پرکھ ہے پھر ڈار نہیں لگے گا پھر کبرات نہیں ہوئے گی پھر چنتہ نہیں ہوئے گی میں تھے کدھے کدھے یونیورسٹی اپنے سوڈنٹس نو کہنا کہ بیٹا نراج نا ہونا سچی گال جے ساڑے ساریاں کول لائف دے وچ کوئی نا کوئی نقصان ہونا ہی ہونا جے ساڑے ساریاں کول کوئی نا کوئی چیز ٹوٹنی میں ہے کوئی نا کوئی چیز گواچنی گواچنی ہے بی ریڈی فور دیٹ چنتہ تاں کی کیجئے اے انہوں ہونی گلہ نہیں ہے ساڑا کوئی ساتھی کال چلانہ کر گیا چڑھائی کر گیا یا چیز گواچگی سب نا لہو نہیں ہونا تے اگر تسی ایس گل لہی تیار ہو تے پھر چنتہ ڈار پاو نہیں ہوئے گا ایک دن وچار چل رہی سی تے شبد آیا مچ مچ کی ہندہ ات دیرگ ات مچ جادہ بہت بڑھا جادہ ان پانی مچ اوپایا مچ شبد پارشاہ نہیں برتے ہنسی حلیت چرچہ کر رہے سی ایک پہنجی وچو بول پہ کہنے ویر جی وہ سچ مچ ہندہ سچ مچ کی آیا پورا سچ سارا سچ حالی اسی یہ دے وسمات دے وچ انہاند لیندے بے سی ایک ویر وچ اور بول پہ کہنے جی چوٹ موٹ اے موٹ کی ہندہ جی وہ مٹھا گیا ٹھگیا جانا چوٹ ٹھگدہ ایک ایک شبد جمیں بنے سچ مچ وسمات ہے کنے بنائے ایک کوئی ایک بندہ نہیں اسی کہہ سکتے ویسے میرا پروفیشن ہے جنللزم والا کیا جاندہ بھی جنللسٹ نمے شبد کر دے نے یا پاشاوی گیا نہیں کر دے نے کوئی بدوان کر دے نے پر شبد کمیں کمیں بڑھ دے نے سچ مچ بہت اناند مئی وشا ہے سمار شبد آند ہے سمار میں نے کی ہند ہے شمار بولنے لکھیا سمار سمار کی ہو ہے شمار ہن جی شمار گنتی جتہ ہم سی کہنے بے شمار رائے شمار شبد کمیں بندے نے کمیں بدے نے میں یاد نہیں ہندہ دانہ شبد دانہ بینہ دانہ میں کی ہندہ سیانہ دانہ نوں کمیں یاد کر نادان ہوتے بڑا نادان ہے جی نادان دے نال دانہ یاد کر لئی تو دانہ کدھے نہیں پھل لے دانہ بینہ میں آندہ بینہ کی ہندہ جی دیکھ نا دیکھ دیکھ پتہ لگ جی دیکھ دور بین دور بین بین بینہ دون دانہ بینہ بڑا دانہ بڑا جان دانکار ہے وہ نادان کمیں کمیں شبد بن دینے کمیں کمیں شبد بچے سمجھ سکن گے میں پہلے دن جب جی صاحب کر دو دن سوئیے لے تیجھے دن رہراس صاحب چوتھے دن سوئیلہ صاحب پنجمہ دن رکھ جاب صاحب لے پر میں حران ہو یا کہ اتھے دے بچے جاب صاحب دے وچ پنجاب دے بچے آنالو اگے نکلے بجو کمے کیوں کیوں ہندی دے کافی نیڑے سن 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 سکرٹ دے نیڑے سن جاب صاحب دی بانی سی سارے سڑے مان بنیا پہ بڑی اکھی بانی آن آم اس یہ کہنے بی ارث یاد نہیں ہند ایتھے میں دوبارہ فیل کر رہا رہا بور ہند تے سارے ٹیکہ کیتا درپن داسپا گام وچ لکھے اوہ دے شروعات ایک بڑی کمال دی گال پری فیس دے وچ انہا نے لکھی ہے کہ گربانی دے شبد جوڑان ویکھن پرکھن تے مانن دی آدت پائی گربانی دے شبد جوڑان ویکھن پرکھن تے مانن دی آدت پائی مانی دے شبد جوڑان حالیتہ کسی شبد دی گال کر رہے سی ان دوسرا سٹیپ آگیا شبد جوڑ کمیں کمیں دو شبد مل کے کڑے 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 ارث کمیں کمیں بن جان دے جاب سا بیدی پر تک بڑی جبر دست مثال جے شبد جوڑ ساری بیدی 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 شبد بیدی 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 چیز بیدی سب 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 گو پال گو میں نے ترتی پال میں نے پالن والا گو بند گو جمع بند ساری بانیت شبد جوڑ بڑے کمال دینے اور سچ مچے گل گروه پیارے ہو آج تو بعد جدو میں سیج پارٹ کریے شبد جوڑانو ویکھن دی عادت پا لی پہلا ویکھن دی عادت پہ گی پھر اسی پرکھاں گے اپنے آپ ادھے وچھو لبن دی یتن کرانگے بھی یہ کمیں بنیا شبد تو پھر اناند مانا آگے ادھا بھی یہ شبد کمیں بنیا آؤ ہون تھڑی جی ویچار جاپ سابتے کر دے ہیں جاپ ساب فل آف شبد جوڑ ساب تو سمپل سوکی جی گال ا جنم ہیں کےڑے دو شبدانا بنیا ا تے جنم جیڑا جمدہ نہیں ا جات ہیں جدی جات نہیں پات ہیں عزت نہیں ڈیسنٹ انش کل ونش وڈی برادری میں سوچ دا سی جات پات اے ہمیں ہیں جی میں جیسی کہہ دیں چاچو کہہ دیں نے نا پات نرارتک شبد نہیں ہے جات چھوٹی تے کل وڈا جیڑی پوری برادری نوزی کہنے آبی یہ فلانے نے فلانے نے چھوٹی اور جندی جات ا جات ہیں ا جنم ہیں ا گنج ہیں ا جماں گنج گنج کی ہوندہ ہے ہن جی کی نہ جائے توڑیا نہ جا سکے ناش ہو جانا نہیں سیس گنج فتح کرنا فتح کرنا جتنا ا گنج ہیں تینوں کوئی جت نہیں سکتا با جی با کیا مجھا ہے شبدان دے بچ ا مجھ بے جدا کوئی مجھب نہیں ا دیش سے جدا کوئی ایک دیش نہیں ا نام میں جدا کوئی ایک نام نہیں بڑے سوکھے سوکھے نہیں پر ہن تھوڑا جا ہو رگے جائیے اللہ اللہ ہے جا آپ سا بھی جاندہ تو مسلمان ویر بھی اللہ کہندہ نے اللہ ا جما لہا لہا میں نے لبنا جنہوں لبیا نہ جا سکے جنہوں قبیر جی کہندہ نے شاید پگت قبیر جی دے یہ فرمان ہے دیکھو اچرج پیہ دیکھو اچرج پیہ دیکھو بڑی رہنی ہوگی کی رہنی ہوگی جے ٹھاکر کو سنت اگاد بود سو گر ہردے دیا جنہوں اسی سمیدے سے اگاد ہے جنہوں اسی لب نہیں سکتے وہ گروں نے میرے ہردے چھو بسا دیتا اللہ اور شبت جوڑ ہے دو دو والے آگے کئی تن تن والے آجندے نے امیتوج ہیں امیتوج کہج امیتوج دیا لبندی کوشش کریے جی امیت جمع امیت نو بھی دو اسی آج من سکتے آج امیت میت میں نے گنتی نہ ہو سکے گنتی میت میں نے گنتی امیت جدی گنتی نہ ہو سکے اوج کیو ہے آج بل کیمیں یاد کریے جی اوج شبد بڑی بڑی پڑھ دے ہیں بڑی بڑی جاب صاحب چھوٹے ہوں دے تو کئی بڑی عرد کیتے جنہی دن آج کردے سی یا کوئی ٹیسٹ ہندہ سی ہوتا تھا کہ یاد رہندے سی پھر پوچھ جندے پھر جدو کوئی پچھے ہو کچھ پڑی آتا سی یاد نہیں آ رہا اوج نو یاد کرن لی ارجہ یاد کر لی ارجہ کی ہندی بل طاقت امیتوج جدا بل ناپیا نہیں جا سکتا تھوڑ دن پہلا ہاں سی اپنی یونیورسٹی ہر ویر وار لنچ ٹائم تے کچھ ویر بیٹھ دے ہیں اُتھے آ گیا ات دوت پرچند اید ارث کرنے سی ات میں نے زیادہ پرچند میں نے بھی تیج دوت کی ہندہ دلی والے نے دوت آنا چاہیدہ ساڑے ہوتھے کسی نے دلی دی ایکزامپل دے کے دوت سمجھاتے چلو ایک ہی لگی ہوئی جی ہندی جی کی کہنے نا ویدیت دوت میں نے پرکاش تیج ات دوت پرچند اے اکال پورک تیرا پرکاش بڑا تیج بڑا پرچند ہے میں سوچ دا جاتا ہوں اے شبدا دن آل کمیں مل مل کے شبت بنے ہونگے تے وہ پھر شبت پولدہ نہیں کتے اکھل جوگے میں نوہمیشہ پول جاندہ سی جوگ تا یاد ہو گیا ابھی جڑنا یوگ جڑا سی یوگ آسن کر دے ہیں یوگ دا مطلب ہی جڑنا ہی ہے اکھل جوگے اکھل دا مطلب کیوں ہے جی اکھل پارتی ویدیارتی پریشت اکھل کیوں ہے جی آل جدہ جو کوئی روک نہیں ہے تو مکمل طور پر جڑیا ہوئے ہیں میں محسوس کر دا ہوں جی ایسی اینا شبدا دے نال نیڑے والے جنہوں سی میموری ٹیکنیکس کہہ لو بوجی کلی ٹیکنیک نہیں ہے ایدھے ویچوں ہوں دا اوریجن بھی کتے نو کتے وہ جی چیز ملیا ہویا ہے پر اسوت اسوت ہیں اسوت ہیں پول جاندہ سی چلو اتھے ویسے ایرث اے بھی بن سکتے ہو سنگے لیکن نیتنیم دیویج جاپ سا بھی جدو چل دا ہے اسوت ہیں بھی توں جمدہ نہیں کہ میں یاد کریے پرسوت ہونا پرسوت تو اسوت یاد رہے گا نری بام میں نری بام میں نری میں نے بھی جو میں ارنال چینج اُلٹا ہو جاندہ ہے نری میں نے بھی اُلٹا ہو جاندہ ہے نری نام میں جیدہ نام نہیں تے نری بام ماں جیدہ استری تو جنم نہیں گنانک صاحب دیا ساکھیاں جو بڑھ دیا وام مار گی ملے سی ہونا نو وام ماں تو بام ماں بڑے ہیں نر بام ماں بڑے ہیں مطلب کمیں وہ شبت بڑے ہیں تے کمیں وہ شبت سا نو ارث جڑے ہن اُس صدا یاد رہن دینے اپیت ہیں ہاں پیت کے میں یاد کریے جی پی پیت ہو گیا ہو پیت میں نے ڈرنا اچھا جی اپے ہیں تے اپے ہیں اپے جیدہ پیت نہ لبیا جا سکے اپے جنہوں ڈر نہیں ہے دیکھو نہ دے نہ لی کنے ارث ساڑے بدل جاندے ہیں ایک شبت بڑا سی آم برت دے ہیں پرم پرم میں نے کیا دے سپیریئر جو میں آرمی دے ویچہ وارڈ ملدہ ویر چکر تے پرم ویر چکر ہے نا پر جو کسی طرح نامی ہوئے گا پرم جیت سنگھ بیٹھے نیک ویر جی پرم جیت سنگھ ہے نا پرم ویر سنگھ جی بیٹھے دک صاحب جی منجابی یونیورسٹی پرم ویر سب تو مہان تے گروہ صاحب کہتے ہیں نمو پرم گیاتا تُو سب کچھ جانن والا پرم جگتے پرم پگتے پرم شبت جڑا پرم آتما کیلے دو شبت نا بنیا پرم تے آتما اسی آتما مانیا تے او کون ہے سب تو وڈھی آتما ہے یعنی اسی ہوتے چھو نکے نکے انش بن کے اسی آئے ہوئے ہیں کمیں کمیں شبت بن دے نہیں اسی ایک جابسہ بھی چاندہ ہے کہ انچج گات ہیں کہ گات کی ہندہ کہ انچج گات ہیں روج نتنیم کر دیں انچج گات ہیں انرنج بات ہیں گات کیا ہے ہے جی گتی نہیں نہیں عوستہ بھی چلو گت میں تو تو عوستہ آگئی پر ایک گات دا شبت ہو رہا ہے جی تسی سارے آنے بہتے آنے گات را پایا ہے جی ان دوسروں گات دا مطلب کیا ہے گات دا مطلب سریر سریر تھے جو اسی ہر ویلے آپ سریر دے انگ سنگ رکھنا ہے وہ گات را کہ انچج گات ہیں کہ پرماتمہ تیرا شریر قدے بھی چجدہ نہیں یہ کنی کمال ہے شبتہ دی کتھوں کتھوں شبد کمیں چل دینے کمیں بندینے کہ جدو ہن گات را کنی دیر تو گات را شبد سا ڈیو پڑ دے آ رہے ہیں بول دے آ رہے ہیں پر جدو اس شبد گہرائی تک جان دی کوشش کریے پھر پتہ لگ دا ہے بھی یہ شبد دا اصل پاو کی ہے ادھا اریجن کتھوں ہویا یا جاب صاحب چند ہے من گن پرنام گن گن ادار گن ٹھیک ہے ادار بھی ٹھیک ہے گن کیوں ہے جی گن گن ادار گن ہی گن تنتر ہاں چھب بھی جنوی نو کیوں نا جی گن تنتر یہ وکری گال ہے گروہ صاحب نے سا نو گن تنتر دیتا ہے پر دیش ساڑا کی ہے گن تنتر ہے ریپبلک ہے گن میں نے سمو گن گن ادار تو گنا دا سمو ہے تے ادار ہے من گن پرنام سارے منیاں دے سمو تے نو پرنام کر دے یہ تھوڑا جاسی ہے نا شبدانو سمجن دا یاد کرندہ دیکھ لئیے تے میں نے لگ دا سانو اپنا نتنے بڑا ہی سہیلا تے اناند میں ہی لگے گا کیونکہ ہوئے گا کی کہ مو بانی پڑے گا تے من ارث وچارے گا ہن کی ہو رہے ہیں کہ اللہ مو بانی پڑی جا رہے ہیں تے سانو اونا کوئی اناند ادنا جنہی دیر اسی پاٹ کیتا ہے تے پر جدو من دے وچھ وچار چلے گی پھر دن وچھ ہر پل وہ اناند جڑا ہے وہ بنی آ رہے گا ایک اور جاپ صاحب چاندہ ہے کہ آدیت سوک ہے آدیت کی اندہ ہے ہاں جی سن سورج کمیں یاد کریے ہندی دا ہی شبہ دا ہاں ویسے جی تاڑا جڑا گروپ ہے آدیت برلا گروپ او دا لوگوں بھی سورج بنی آ رہے ہیں ساڑے ایک ڈاک صاحب منی پال دے وچھ تے انہاں نے دسیا انہاں دے سامنے کے تے وچار چل رہی سی وہ کہنے جی ساڑے بینگلور دے وچھ اس ستھان دے ہوتے ایتوار نو آدیت وار کہنے کہ آدیت سوک ہے پھر مہتمہ تو وہ ایسا بلشالی ہے کہ سورج نو بھی توں سکا سکتا ہے نمو سورج 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 نو بھی پیدا کرن والا تے سورج نو مکان والا توں ہی ہے چلو جی ایک شفت آن رہا ہے کہ پرمنگ فہیم میں پرم تا ہی پتا لگ گیا جی پرمنگ بھی ہوتا نالت فہیم میں فہم کیوں